اس کی بیٹنگ دینے کو مزا آتا ہے اور اس کی جو کلاس ہے نا وہ انمیلی ہوئی ہے بڑے میچ ہوتے تھے تو وہ کرکٹ اس طرح کی دہنے کو نہیں مل رہے ہیں اسلام علیکم پبلک ریاکشن شو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رتیکو رحمان کرونا وائرس کی وجہ سے تین چار ماہ سے کرکٹ نہیں ہو سکی تو آئیے چلتے ہیں پاکستانیوں سے ان کا اپینین لیتے ہیں کہ انڈین ٹیم میں سے کون سا ایسا ان کا بیس پلیئر ہے جس کو وہ سب سے زیادہ مس کر رہے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سر آپ کا نام عبدالرحمان عمر اسلام یوسف تاریک عیرہم اسمان عمر نمان مجھے یہ بتائیے کہ کرونا کی وجہ سے تین چار ماہ سے کرکٹ نہیں ہوئی تو انڈین ٹیم میں سے کون سا ایسا پلیئر ہے جس کو آپ سب سے زیادہ مس کر رہے ہیں اس وقت میرا خیال ہے دونی ایک ایک ایسا پلیئر ہے جس کو ہم سابی مس کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک بڑا پلیئر تھا اس کا ایک گیم پر اپیکٹ تھا اور اس نے کرکٹ چینج کر دی بلکلی انڈین کرکٹ بھی اور دنیا پی ایک الیادہ نظریہ سے دیکھنے لگ گئی روہت چرما روہت چرما بہت اچھا پلیئر ویراد کولی ویراد کولی ایمیس دونی میں تندولگر کو مس کر رہا ہوں ایمیس دونی کو مس کر رہا ہوں تو سر دونی کو مس کرنے کی کیا وجہ ہے ایک تو اس کی ایک سینگنیچر شوٹ ہے جو ہیلیکوپٹر شوٹ ہے وہ بہت مطلب اب ہمارے یہاں پر فول ہوتی ہے یعنی ٹی بول میں بھی اس کو کافی فولو کیا جاتا ہے وہ ایک ایسی شوٹ تھی جو میرے خیال سے دونیا مس کر رہی ہے اس کو اس کی ویسے دونی مشہور تھا اس کی بیٹنگ دینے کو مزا آتا ہے اس کی جو کلاس ہے نا اس کی ویسے اس کو دیکھنے کے لیے دل کرتا ہے کہ اسی بیٹنگ سیکھتا بندہ ایک ایک کر کے اس کی انگز دیکھنے کا مزا آتا تھا سکور بہت اچھا چلتا تھا مچز کے اندر اور بڑے مچ ہوتے تھے تو وہ رکٹ اس طرح کی دیکھنے کو نہیں مل رہے مس کرنے کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ ایک یونیک بیٹسمن ہے اور ایک ینگ ٹیلنٹ ہے وہ ٹھیک ہے اور ایک ہارڈ ورک بیٹسمن ہے وہ ایک سٹائلیس پلیر ہے اس کی ڈرائیز اس کی جو اندر جو موٹیویشن ہے اس کے اندر جو ایک سپریٹا کھیلنے کا وہ ایک بہت اچھا ہے جس کے ویسے میرے وہ بہت اچھا لگتا ہے مس کرنے کی وجہ ہے کیونکہ میں جب سے کرکٹ شروع کی ہے میں نے میں کیپرنگ بڑا شوک سے کرتا ہوں تو مجھے اسے انسپیریشن ملی ہے اچھا پریل مس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی کلاس ہے اور دوسرا اس کا کیا نام ہے جو شارڈ مارتا تھا وہ آف سائٹ کی وہ بہت اچھی شارڈ مارتا تھا اور جب بھی میرا خیال ہے کہ جب بھی اس نے سینچری کی ہے تو ٹیم ہاری ہے یہ اس کا ایک بڑا اچھا ڈراؤ بیک ہے تو ایز ایک کرکٹ فین اتنے دنوں سے کرکٹ نہیں ہو رہی تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے میرا میسیج ہے کہ اب ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے دوبارہ لوگوں کو دوبارہ اس کی طرح لے کے آئے تاکہ ایک فرسٹریشن سے نکلے عوام کیونکہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کے سارے ہی فرسٹریڈ ہو رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو یہ ایکٹیویٹی بہت اچھی ہے اس کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ گھر بیٹھ گھر نہ بیٹھیں کم سے کم ایسو پیس کے ساتھ آپ اپنی آپ باڈی کی فیٹنس رکھیں مینکلی طور پر فیٹنس رہیں تاکہ کم سے کم آپ ایک اچھی جو ہے نا کرکٹ کھیل سکیں آپ تاکہ اگر آپ دوبارہ کرکٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک اچھی کرکٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ باڈی اچھی ہونی چاہی ہے تاکہ فیڈی کلی آپ فیٹنس ہونی چاہی ہے بس سب کو یہی میسیج ہے کہ ہوپس نہیں ہارنے انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہے ہیں اور جیسے ہی مدان میں واپس ہیں تو اچھی کرکٹ دکھانے کا مزاہدہ کریں یہ دینا جا رہا ہوں کہ اپنی فیٹنس کھے مکمل اور جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں ان کو برپور پیٹس کرنی چاہیے اور بس یہی گینا ہے میں ہی میسیج دینا چاہوں گا کہ کرکٹ ہونی چاہیے اتنا کوئی ایشو نہیں ہے ہر بندہ ایک دوسرے سے الا گیا تو ہونی چاہیے تارہ یہ جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہونا یہ ہونا چاہیے اور کراؤ کے ساتھ ہونا چاہیے ایسو پیس جو بھی وہ بنائیں اس پہ عمل ہو ان چیزوں کو فولو کرتے ہوئے لازمی میچ ہونے چاہیے کرکٹ اتنا سے نہیں ہو رہی انٹرٹینمنٹ ختم ہو گیا لوگ چونکہ کرونا کی بیئی دیپریشن تھا تو اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ٹیم گئی انگلینڈ گئی ہے تو کوئی نا کوئی پرفارمنس دے گی اسے بندے کو انکرنجمنٹ ہوتی ہے ہم بھی یہاں کرکٹ کھیلنے آئے ہیں ہیں تو عشی ہے انگلین ٹیم گئی ہے وہ اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کو دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے جب آپ کھیلتے ہو تو آپ اندرگید آتا ہے تو کھلتے ہو تو کھیلنے ہوتا ہے تو کھیلنے کھلنا خیل چیز ہے انٹرٹینمنٹ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈین پلیئرز ہیں وہ کس طرح کی گیم خیلتے ہیں وہ بہت امپروف کر گئے ہیں اپنی گیم کو پاکستان کا روج ہوتا تھا پاکستان کا ایک نام ہوتا تھا اج ہمینڈیا ایک برینڈ بن چکا ہے ان کے پلیرز ان کے ان کا ستینڈڈ بہت ایک ہائی ہو گیا ہے ان کا فرس کلس سکریٹیٹر بہت اچھا ہو گیا ہے ان کے سکول کرتی بہت اچھی ہے اس ویجے آج وہ ہم سے بہت اچھے ہیں میرا یہی ایک اپینین ہے کہ وہ ایک میرے خیال میں بہت اچھی نا میٹلی طور پر وہ بہت سٹرونگ ہے ٹھیک ہیں ان کی گیم پلاننگ بہت اچھی ہے جس کے وجہ سے وہ ایک تھوٹ کے ساتھ بہت اچھی تھوٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں پوزیٹیو ہوکے کھیلتے ہیں کوپریٹ ہوکے کھیلتے ہیں جس کے وجہ سے وہ ایک اچھی ٹیم ہے دیکھیں جی چیمپینشپ ٹیم ہے چیمپین ٹیم ہے ٹی ٹوینٹی ہر جگہ پہ ان کی رینکنگ ٹاپ تھری کے اندر وہ ہیں تو کرکٹ تو ماشاللہ بہت اچھی ہے ان کی بس یہ کہ کرکٹ نہ ہونے کی وجہ سے مسکہ رہے ہیں کرکٹ کو تو امید ہے کہ واپس آئے کرکٹ اور ٹیم بڑی سٹرونگ ہے ان کی دیکھیں اب بگے ورلڈ کپ آئے گا تو اس کے اندر نئے لڑکیں آئیں گے دیکھنے کو ملیں گے ابھی تو کرکٹ نہیں ہو رہی اس لئے نہیں باتا کہ ٹیم کیسی ہے ان کی نئی ٹیم نئے بوئیس کیسے ہیں وہ پروفیشنل کیلتے ہیں وہ بیسکلی اب وہ پہلے جو کرکٹ ہوتے ہیں نائنٹیز کی وہ پلیئر نہیں تھے اب وہ ہے پروفیشنل جو اسے کہتے ہیں پلیئر جس کا بندہ کہتا ہے کہ یار واقعی دل کرتا ہے اس کی کوپی کرنے کو یار واقعی یار یہ انٹرنیشنل لیول کے پلیئر ہیں پلیئر پلیئر بیری بیر اچھا دماغ لے کر کھیلتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے پلیئ کرنا ہے اور نائس اچھا کھیلتے ہیں اور ایفٹ کے ساتھ اینرڈی اینرڈیٹک ہو کے کھیلتے ہیں باقی اب کافی ٹائم سے ان کے بھی میچز نہیں ہو رہے اب ویسٹن ڈیز اور انگلینڈ کا میں چھل رہا ہے آج کل تو میرے خیال میں ان کی سیریز اب اسٹریلیا کے ساتھ ہے دسمبر جنوری میں ٹھیک ہو گیا اپ فور بیسٹ کے اچھے میچز ہوں اچھی کھیلتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بڑی سنسٹیو کرکٹ کھیلتے ہیں ان کی ٹیم میں وہ کافی آپس میں مطلب انٹریکشن رکھتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے کرکٹ کھیلنی ہے وہ ایدا ٹیم کھیلتے ہیں تو ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ